اور میں نے مکان مالک کو دانٹ دیا وہ اتنا در گیا ہے کہ بولتا بھی نہیں اس طرف سے چھوٹ سانس کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے ایک عطی سے دوسری عطی پر جانا بہت سو گم ہے اور منس جیون کی یہ بڑی سے بڑی ویڈم بنا ہے کہاوت ہے کہ دودھ کا جلہ چھانچ بھی پھوک پھوک کر پینے لگتا ہے وہ دوسری عطی ہو گئی دودھ کا جلہ جسے چھانچ بھی پھوک پھوک کے پینے لگتا ہے ویسا سنسار سے ڈرہ ہوا بیک تھی بہت گہرے میں پرماتنا سے بھی ڈر جاتا ہے سنسار کا جلہ ہوا پرماتنا کو بھی پھوک پھوک کے پینے لگتا ہے سنسار تو چھوٹنا چاہیے بھے کے کارن نہیں کیونکہ جسے بھی تم بھے کے کارن چھوڑو گے وہ چھوٹے گا نہیں جس سے تم بھے بیت ہو گے وہ تمہارا پیچھا کرے گا جس سے تم ڈر ہو گے وہ تمہیں اور ڈر آئے گا جس سے تم بھاگو گے وہ تمہارے پیچھے آئے گا کیونکہ بھے تو بھیتر ہے بھاگو گے کہا کس سے بھاگو گے سنسار اگر باہر ہوتا تو بھاگ جاتے ہیں جہاں جاؤ گے وہیں سنسار پاؤ گے ہمالے کی گفہ میں بھی تم تو رہو گے وہی جیسے تم یہاں ہو اس لئے اصلی سوال اس تھان بدلنے کا نہیں نہ اصلی سوال رمڈھنگ بدلنے کا ہے اصلی سوال تو بھیتر کی چھت دسہ بدلنے کا ہے ابھی تمہاری جو چھت کی دسہ ہے وہ ایک طرف اپی سے جھکی ہے اسے دوسری طرف اپی سے مت جھکا لینا کیونکہ اپی سے ہی روگ ہے مدھ میں جو شنطلیت ہو گیا وہ مکت ہو گیا اس لئے بدلنے تو اپنے مارک کو مجھم نکائے گا مدھ کا مارک جو بیچ میں آ گیا وہ پہنچ گیا جو نہ اس طرف جھکتا نہ اس طرف جب تک جھکو گے ایک طرف تب تک جیون میں کمپن رہے گا تھیرتا نہ آئے گی تب تک سوست نہ ہو سکو گے تب تک دماں ڈھول ہی رہو گے ٹھیک مدھ میں ہی جیسے اس تھیتی پرگیا کہا ہے اٹھو بیٹھو تمہارے بیتر کوئی اٹھتا نہیں بیٹھتا نہیں بوجن کرو اپواز کرو تمہارے بیتر نہ کوئی بوجن کرتا ہے نہ اپواز کرتا ہے سنسار میں رہو کی سنیاس میں نہ تمہارے بیتر سنیاس ہے اور نہ سنسار ہے ایسی پرم مدھا وستہ ہی ویراغے ہیں ویراغے راگ کے بپریتھو تو غلط ہے ویراغے راگ سے مکتی ہو تو سہی ہے اور یہ بڑا باریک بھیج ہے ویراغے راگ کے بپریتھو تو سمجھ لینا کہیں چیوکھو گئی کیونکہ جو راگ کے بپریتھے وہ راگ سے جڑا ہے سبھی بپریتھ آپس میں جڑے ہوتے کسی سے پریم کرو تو اس کی یاد آتی کسی کو گھرنا کرو تو بھی اس کی یاد پیچھا نہیں چھوڑتی پریم اور گھرنا بپریتھ لپن جڑے مطر تو بھول بھی جائے ستر نہیں بھولتا کانٹا چوبتا ہی رہتا ہے مطر سے بھی سمبند ہے اور ستر سے بھی سمبند ہے تو میں ایسا ہمت سمجھنا کہ ستر وہ ہے جس کے ہمارے سب سمبند ٹوٹ گئے نہیں اگر سبھی سمبند ٹوٹ گئے تو وہ ستر کیسے ہوگا ستر وہ ہے جس سے مطردہ کے سمبند نہ رہے ستردہ کے سمبند بن گئے سمبند ٹوٹے نہیں سمبند ٹوٹ جائے نہ تو مطر پھر مطر ہے نہ ستر پھر ستر ہے سمبند بدل جائیں تو مطر ستر بن جاتا ہے ستر مطر بن جاتے مطر کو ستر بنانے میں کتنی دیر لگتی ایک چھن نہ ہو سکتا ہے ستر کو مطر بنانے میں کتنی دیر لگتی دیر کیوں نہیں لگتی کیونکہ دونوں ہی سمبند ہیں جرہ سا رکھ بدلا پورپ جاتے تھے پسچن جانے لگے پسچن جاتے تھے پورپ جانے لگے دونوں ہی گتیاں ہیں صرف چہرے کو جرہ سا بدلنے کی ضرورت ہے میں نے سنا ہے انگلینڈ میں ایک بہت بڑا بچھار رکھ ہے ایڈمان برک لندن کے پاس ایک چھوٹے گاؤں میں پروچن دینے کے لئے اسے بلایا تھا چرچ میں بولنا تھا تھوڑا بھلک کر سبھاو کا آدمی تھا تو یہ اکثر بھول ہو جاتی تھی سمیں پہ نہ پہنچ تاریخ پہ نہ پہنچ دوسرے دن پہنچ جاتا تو اس بار بڑا حساب رکھا کیونکہ نمتن دینے والے بہت سمجھا سمجھا کہ کہ آپ ٹھیک سمیں پر ٹھیک دن پر پہنچ جانا آپ پر ہی سب نرغر ہے چرچ کی کوئی ورس دانٹ تھی سمجھا 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 بجے پہنچ دو بجے گھر سے نکل پڑ مسکل سے گھنٹے بھر کا راستہ تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھا تین بجے پہنچ گیا اس چرچ میں تو کوئی تھا ہی نہیں جل سات و رات سات بجے ہونے پتھ تو دوار پر ہی کھڑا تھا کیا کرنا تو اس نے اپنی سگریٹ نکالی موز سے لگائی مانچ جلائی لیکن ہوا کا رکھ بیپری تھا تو اس نے گھوڑے کو گھوما کے کھڑا کر لیا تاک سگریٹ جلنے میں باد آنا پڑے سگریٹ تو جل گئی اور گھوڑا چل پڑا تین بجے چرچ پہنچا تھا چار بجے اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا اس نے بڑے گوھر سے دیکھا کہ چرچ کا چا ہوا ہے تب اسے یاد آیا کہ سگریٹ جلانے کو گھوڑے کا رکھ بدل لیا تھا وہ سگریٹ پینے میں لگ گیا گھوڑا اپنے گھر کی طرف چل پڑا اتنا ہی فرق ہے رسا کے بدلنے میں کوئی جرا کی گھٹ میں سگریٹ جلانے کی گھٹ میں رکھ بدلنے کا کارن ہو سکتی ہے مطر ستر بن جائے ستر بن جائے پورپ سے پشن مر جائے پشن سے پورم مر جائے کوئی چھوٹی سی گھٹ دیوالا نکل گیا کی پتنی مر گئی کی بچے کی مرتی ہو گئی اور آدمی گھر چھوڑ دے تیاغی ہو جائے یہ گھٹ میں سگریٹ جلانے سے زیادہ مولی کی نہیں پر رکھ بدل سکتا ہے پر یہ تیاغ جھوٹا ہوگا اس تیاغ میں گھر نہ ہوگی سمجھ نہیں اس تیاغ میں اس پھلتا ہوگی بہت نہیں اس تیاغ میں وساد ہوگا مکتتا نہیں ایک اور تیاغ ہے جس میں ہم رکھ نہیں بدلتے سنسار کو ہی گوھر سے دیکھتے ہیں سنسار کی طرف پیچ نہیں کرتے پر اس گوھر سے دیکھنے میں ہی سنسار تی روح ہو جاتا اس بودھ میں ہی اس دھیان کی دسا میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنسار کا سارا سمبند ویار تھے کوئی نیا سمبند نربت نہیں کرتے سنسار سے کہ اب تک ہم آکرشن سے جڑے تھے اب ہم وکرشن سے جڑیں گے اب تک ہم سنسار کے طرف دولتے وہ نیا روغ ہے اور تب اس روغ سے بھی چھٹ کاران پانا پڑے گا وہ سواست نہیں بنا ایسا سمجھو کہ ایک آدمی بیمار ہے بیماری تو چلی گئی دوا پکڑ گئی اب وہ دوا کی بوتلیں لیے گھوم تا رہت اب دوا کی بوتلیں نہیں چھوڑ سکتا ہے بدھ کہتے تھے کہ ایسا سمجھو کہ پانچ ناسمجھو انہیں ندی پار کی تھی پھر انہیں ناؤ کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے انہوں کا اس ناؤ کا ہم پر بڑا اپکار ہے اس کے بینا ہم ندی پار نہ کیے ہوتے ہم اس ناؤ کو کیسے بزار میں ڈھوکے آگئے لوگوں نے کہا کہ یہ ناؤ پار کرنے والی نہ ہوئی یہ تو بوچ ہوگئے اب تم جندگی بھر اس کو ڈھوتے رہو گئے اب تم کچھ اور کر ہی نہ پاؤ گئے تم جنہوں سنیاسیوں کی طرح جان جو تمہارے تتھا کتھی تم حتما گن اگر گوھر سے دیکھو تو ان کے سر پہ تم نہ پاؤ گے راک تو چھوٹا ویرہ کے چڑھ بیٹھا کیونکہ راک کے بیبریتہ کو انہوں نے پوسٹ کیا سنکر جو کہ رہے ہیں یہ بات کچھ اور ہے وہ اتنا ہی کہ رہے ہیں کہ راک کو گوھر سے دیکھو دھیان پور کوئی ان کی جگہ ویراغ آ جائے گا ایسا نہیں ویراغ راک کا ابھاو ہے راک کی سطرطہ نہیں ایسا نہیں کہ تمہارے حردے سے راک چلا جائے گا اور ویراغ آ کے ویراج مان ہو جائے نہیں راک تو چلا جائے گا اور کوئی نہیں آئے گا ویراج مان ہونے کو راک تو ہٹ جائے گا اس کا اس تھان کوئی بھی نہیں لے گا یہ پرم ویراغ دی اس لئے ان سطروں کو سمجھنے نہ بھول مت کر لی کیونکہ یہ بھول بڑی آسان ہے کون تمہاری کانتہ ہے کون تمہارا پتر ہے یہ سنسار اتیمت وچتر تم کس کے ہو کون ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو من میں ان تتو کی باتوں پر وچار تو کرو سنکر وچار کرنے کو کہہ رہے چندن کرنے کو کہہ رہے جاگ نے کو کہہ رہے ہو سپور وقت دیکھنے کو کہہ رہے جلدی ویراغ مت اوڑھ دینا انتھا اوڑھا ہوا ویراغ کسی کام نہ آئے گا وچار پور وقت تمہارے ہردے میں پرکاس ہو سمجھ گا تو راگ گرے گا کتے گا اندھیرے کو نکالنے مطلب جانا صرف دیا جلانا کافی ہے اس لئے سنکر کہتے ہیں کون تمہاری کانتا ہے کون ہے تمہاری پتن کون تمہارا پتر رہا پر ملے اجنبی ہیں جسے تم اپنا پتر کہتے ہو نہیں پیدا ہوا تھا کوئی پریشے تھا تم نے اسی پتر کو پکارا تھا پیدا ہو جانے کے لئے جانتے بھی نہ تھے پکارتے کرتے پتہ ٹھکانہ بھی تو مانم نہ تھا سکل صورت بھی تو پہچانی ہوئی نہ تھے انجان ملن اپرچت لوگوں کا ملن لیکن آدمی کا من بھرانتیا کھڑی کرتا ہے میرا پتر میری پتنی میرا بھائی بہن یہ جو تم سمبند جوڑتے ہو یہ تم کیسے جوڑ لیتے ہو یہ بڑی وچتر گھٹنا ہے جسے راہ پر چلتے ہوئے دو لوگ سانت ہو جاتے ہیں اپرچت تھی چھوڑتا لیں اب تھوڑی دیر کو سانت ہو لی سانت تھوڑی دیر کا ہے پھر اپنی اپنی راہ پر ویدہ ہو جائیں گے لیکن اس تھوڑی دیر نہیں بڑے نات رشتے بنا لیتے کارن ہوگا کوئی بہرہ اس کے دیجے نات رشتے سچ تو نہیں کیونکہ ہم سب اپرچت اور ورسوں سانت رہ کے بھی پرچت نہیں ہو بات تم اپنی پتنی سے پرچت ہو تیس چالیس ورس سانت رہ لیے ہو کیا سچ نے تم کہ سکتے ہو تم نے اسے پورا جان لیا کیا تم یہ کہ سکتے ہو کہ وہ جو بھی کل کرے گی تم اس کی بھوشوانی کر سکتے ہو ایک چھن بعد تمہاری پتنی کیا کرے چالیس سال سار رہنے کے بعد بھی کوئی بھوشوانی نہیں ہو سکتی ابھی مسکراتی تھی پرسند تھی ابھی ناراج کون سی رتو آ جائے گی کچھ کہنا کٹھے کون سی چت دسہ پکڑ لے گی کہنا کٹھے پتنی تمہیں جانتی اوپر اوپر کی تہچان بیتر کون کس کے جا سکتا ہے اپنے ہی بھیتر جانا اتنا مسکل ہے دوسرے کے بھیتر جانا کیسے آسان ہوگا لیکن کارن کوئی گہن ہونا چاہیے کیوں ہم ناطر اس پہ بنا لیتے آدمی اکیلا ہے اس لیے اکیلے میں در لگتا ہے اس لیے اکیلے میں چنتہ ہم اکیلے جمین بھری پوری ہو پر 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 اکیلے بھیر میں بھی تم ہو تب بھی اکیلے ہو یہ اکیلے پن کاٹتا ہے اس اکیلے پن سے ایسا لگتا ہے کی کیسے باہر نکلے سمبند بناتے ہو سمبند راستے ہیں جن سے تم اپنے کو بھولتے ہو اور اپنے اکیلے پن کو بھولتے ہو تھوڑی دیر کے لئے ایسا لگتا ہے اکیلے نہیں تم نے کبھی کھان کیا اندھری گلی سے گزرتے ہو اکیل اپن ڈراتا ہے تو گیت گن گن آنے لگتے ہو ایسے لوگ تم سے گیت گن آنے کو کہیں تو تم بہت جھیک ہو گیت نہ گاؤ گ اکیلی گلی ہو سن آت ہو رات ہو اندھیرہ ہو گیت گن آنے لگتے ہو کیا کارن ہوگا گیت گن آنے کا سیٹی بجانے لگتے ہو کیا کارن ہو گیت گن گنا کے اپنی ہی آواز کو سن کے ایسا لگتا ہے اکیلے نہیں کوئی ساتھ اپنے ہی گیت میں بھول کے چھانبر کو ایسی بھرانتی ہو جاتی کہ کوئی ڈر نہیں گیت ہمت دیتا ہے جوست دیتا ہے